یاد رکھ لیں صرف وہ شخص جو ہم کو بڑے لچھے دار تقریر کرتا ہوا نظر آئے دلائل کا امبار ہم کے ہمارے سامنے لگاتا ہوا نظر آئے اس کی بات میں ٹکنالوجی کی بات ہو ترقی کے زمانے کی بات ہو اس کے زبان میں فساحت ہو اس کے زبان کے اندر بڑی بلاغت ہو وہ زبان کا بڑا ماہر ہو اس کے زبان کے اندر بڑی چاشنی بڑی لذت نظر آئے اس کے دلائل ہمارے دل کو چھونے والے نظر آئے ہم کیا کرتے ہیں فوراں اس کو اپنے لیے پرٹیکولر کر کے اس کے فین بن جاتے ہیں اندر متقد بن جاتے ہیں کہا پلا کہا بڑا کس کا ہوئے کون ہے اس کی تعلیمگاہ کیا ہے اس کی نشونمہ کیا ہے اس کے پیچھے اس کے آداب اس کے مقاصد کیا ہے اس پر کوئی ہمارے نوجوانوں کی نظر نہیں ہوتی ہمارے سامنے ایک وہ خوشنمہ باغ اس کے الفاظ کا باغ نظر آتا ہے کیا تقریر ہے کیا الفاظ ہے کیا انداز بیاء ہیں کیا دلائل ہیں یاد رکھ لیں میں آپ کے سامنے ہر شخص ہر نوجوان جو یہاں موجود ہیں اپنے اس تمام ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں نے دین کس سے لیا جائے دین کیا ہے اور دین ہم کو کس سے لینا چاہیے دین کی بات کس چیز کو سمجھنا چاہیے کیا کسی ایک عالم کی کتاب کو پکڑ لینا یہی دین ہے یاد رکھ لیں دین صرف قرآن اور سنت ہے قرآن اور سنت صرف اور صرف یہی دین ہے لیکن آج کے نوجوانوں کی طرح اگر انسانوں نے اٹھا لیا آج ہمارے نوجوان نے ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث اور یہ سمجھ لیا کہ یہی دین ہے میں اپنی منشاہ کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جیسے اس کو ایکسپریمنٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے اس کو سمجھنا چاہتا ہوں سمجھ لو کیا یہی فہم ہے یہی چیز قابل قبول ہے یاد رکھ لیں سب سے پہلی چیز جس سے آپ دین لے رہے ہیں اس انسان کے اندر پہلی ضرورت یہ ہے پہلا اصول پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس سے دین لیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابد وہ سنت کا پابد اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں اپنی مرضی سے نہیں مشہور محدث صوفیان سوریہ سوری رحمت اللہ علیہ دوسرے محدث امام ابن زعیب رحمت اللہ علیہ شوزیب رحمت اللہ علیہ امام ابن شوزیب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر کسی بچے کو کسی اسٹوڈینٹ کو کسی نوجوان کو اس نے علم حاصل کرنے کا شوق اپنے دل میں بٹھایا علم حاصل کرنے کے لیے پہلا سفر شروع کیا اور اس کو اگر سنت کا پیروکار استاد مل جائے تو اس کے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے سنت کا پیروکار ہو سنت کا پیروکار ہو اب اس بات کو جتنا آپ آگے لے کے چلے جائیں یہ اصولی بات بتا رہا ہوں وقت کی قلت کی بنیاد پر دوسری چیز آج ایک شوشہ یہ چلتا ہے دین اقل کی قسوٹی پر جو بیٹھ جائے ہم اس کو ایکسپٹ کریں گے اس کو قبول کریں گے جو حدیثیں جو آیات جو واقعات ہماری اقل کی پرت سے اقل کی پہنچ سے دور ہے اس کو یا تو انکار کر دیں گے یا ان احادیث اور آیت پر اس وقت تک عمل ہمارا ڈیلے رہے گا عمل کو ہم تاخیر کریں گے عمل نہیں کریں گے جب تک کہ وہ آیت اور وہ حدیث ہماری ناقص اقل کی قسوٹی پر فٹ نہ بیٹھ جائے کیا یہ شرط دین کو سمجھنے کے لیے ہے ہم نے تو اگر ہماری اقل پر کوئی بات فٹ بیٹھ رہی ہے ہم نے ہم نے رسول اللہ کی سنت کو نہیں مانا ہم نے اپنے کی اپنی اقل کو مانا اپنے اقل پر ایمان لیا یاد رکھ لو اقل دین سمجھنے کے لیے ضروری ہے اقل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اقل والوں ہی سے شریعت کا خطاب ہے بے وقل اقل سے دور انسان جو پاگل دیوانہ ہے وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے لیکن شریعت ہم کو یہ ہدایت کرتی ہے یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ہم اقل کو استعمال کریں قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم اقل کو استعمال کریں حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم اقل کو استعمال کریں صحابہ کے آثار کو صحابہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ایسا نہ ہو کہ جو بات ہماری اقل پر بیٹھے ہم اس کو قبول کریں جو نہ بیٹھے اس کو ہم رد کر دیں یاد رکھ لیں اگر ہم اس انداز کو اس اصول کو بنا لیے کہ جو بات عقل کی قسوٹی پر بیٹھے گی اس کو ایکسپٹ کریں گے ہم اللہ کے بندے بننے کے بجائے ہم عقل کے پجاری عقل کے پرستار بن کے رہ جائیں گے یاد رکھ لیں شریعت کے اصول قرآن اور دین کی باتیں ہر بات کو ہمارا دماغ ہماری ناقص عقل سمجھ لیں یہ ممکن نہیں ہے جہاں ہمارے عقل اور دماغ میں کوئی بات فٹ نہیں بیٹھے ہم اس کو چھوڑ دیں کہ ہو سکتا ہے میری کم عقلی میری ناقص عقلی اس شریعت کے اصول کو سمجھنے سے قاسر ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکومت اس میں خیر ہوگا علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے لوکانت دین و بر رائے اگر دین اقل کی بنیاد پر ہوتا اقل کی بنیاد پر ہوتا تو کیا ہوتا موزوں پر مسا اوپر کے بجائے نیچے کا ہوتا اس لئے کہ آدمی چلتا ہے گندہ نیچے کا ہوتا ہے لیکن شریعت کہتی ہے کہ پنجے کے اوپر کے حصے کا مسا کیا جائے اسی وجہ سے باتیں بہت زیادہ ہیں اس بات پر بھی اس پائنٹ پر بھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا قال عمر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں پیارے نبی نے جن کے بارے میں فرمایا اور یہ پیارے نبی ناطق وحی نطق رسالہ سے زبان مبارک کو کھولتے انہوں نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر اگر نبوت رسالت کا آخری تاج محمد الرسول اللہ کے سر پر نہ ہوتا آپ پر نبوت رسالت کا آخری تاج نہ پہنایا جاتا تو اللہ کے نبی کے بعد عمر نبی ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جلیل و قدر صحابی صلی حدیبیہ کا واقعہ میں واقعہ بتانا نہیں لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سحیل آیا اور سحیل ابھی کافر تھا سحیل نے جب شرط رکھا سحیل کے بیٹے ابو جندل مسلمان ہوئے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سیرت کے کتابوں پڑھ لیں عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر تقرار کی کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی تھے پیارے نبی اللہ کے حکم سے کوئی فیصلہ لے رہے لیکن عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا بڑا دماغ ہونے کے بوجود بھی اتنی بڑی اوچی شخصیت ہونے کے بوجود بھی اللہ کے حکمت اللہ کے حکم کے مسئلت کو عمر کا دماغ سمجھ نہیں رہا ہے یہ پیغام عمر رضی اللہ عنہ نے دیا کہ اتہم الرعیہ فی الدین لوگو جب بھی تمہاری دماغ تمہاری عقل تمہاری رائے شریعت سے آپوزٹ ہو اپنی عقل کو اپنی رائے کو ٹکرا دینا اور شریعت کے تو مقلب بن جانا تیسری چیز کہ جس انسان سے آپ دین لینا چاہتے ہیں اس کا تعلق اس کا رشتہ بدعاتی سے نہ ہو بدعاتی بدعات بہت بڑا فتنہ ہے بدعاتی استاد بدعاتی رہنو ماں یہ بہت بڑا فتنہ ہے اگر الفاظ زخت نہ ہو اسلاف میں تھے بہت سارے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اگر چوری کر لیں یا ہمارا بچہ چور بن جائے لٹیرا بن جائے ہم کو پسند ہے لیکن ہمارا بچہ کسی بدعاتی کے ساتھ رہنا سہنا اختار کر لیں اسے دوستی کریں یہ ہم کو گوارا نہیں بدعات اتنا بڑا چور میں اللہ اکبر بدعاتی کے ساتھ رہ لیں یہ گوارا نہیں چور کے ساتھ رہ لیں لٹیرے کے ساتھ رہ لیں چور اس کو وقتی طور کی برائی پر آمادہ کرے گا لیکن بدعاتی زندگی بھر کی آمال کو نیکیوں کو تباہ کر دے گا اس کے دین سے اس کو حد ہونا پڑے گا موسیقی موسیقی موسیقی